السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسیروں کے مشکل کشا غوثِ آزم فقیروں کے حاجت روا غوثِ آزم مریدوں کو خطرہ نہیں بہرِ غم سے کے بیڑے کے ہیں نا خدا غوثِ آزم گرانے لگی ہیں مجھے لغزِ شیپا سنبھالو ضعیفوں کو یا غوثِ آزم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہ ہیں آپ مشکل کشا غوثِ آزم کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوثِ آزم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیرانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند ہے آپ نے جو آپ کے ملفوزات ہیں اگر آپ اسے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا حضرتِ سیدنا شیخ عبدالقادر جیرانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے سچے دوست تھے ان کی زندگی کا بیشتر حصہ دینِ حق کے پرچار اور احیاءِ کتاب و سنت میں گزرا آپ کی تعلیمات اور وعظوں میں اللہ تعالی کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے اتباع پر بہت زور دیا گیا ہے آپ نے شریعت اور طریقت کو لازم و ملزوم قرار دیا آپ کے نزدیک اللہ کی معفت کا راستہ صرف اتباعِ سنت ہی کے ذریعے طریقت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہے آپ کے سلسلے تصوف کے تمام ترماخذ قرآنِ مجید اور سنتِ نبوی ہے اور انہی کی روشنی میں آپ نے مخلوقِ خدا کو علم و عرفان سے اپنے قلوب کو روشن کرنے کی دعوت دی ہے آپ کی تعلیمات جو ملفوزات کی صورت میں مختلف کتابوں میں موجود ہیں یہاں پر ان کے چند ملفوزات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں آپ سے پوچھا گیا کہ توحید کسے کہتے ہیں تو حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں توحید مقامِ قدس سے ہونے والے اسرار و زمائر کے اخفہ کا نام ہے اور قلب کا حدود و افکار سے تجاوس کر کے مدارجِ آلہ تک پہنچ جانے کا اور اقدامِ تجریب سے تقرق کی جانب بڑھ جانے کا نام ہے آپ سے پوچھا گیا یقین کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا یقین نام ہے عالمِ غیب کے اسباب و اسرار کی تحقیق کا اور محبوب کے ساتھ اتصال کا جس سے محبوب کے سوا تمام غیروں سے انقطاع ہو جائے لا تعلقی پیدا ہو جائے اسی طرح سے آپ سے پوچھا گیا کہ ذکر کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا ذکر کرتے وقت اللہ کی جانب سے ایسا عشاء ہو جائے کہ جو قلوب پر دلوں پر اثر انداز ہونے لگے اور یہ اثر ہمیشہ ہونا چاہیے دائمی ہونا چاہیے اس میں نہ ہی نسیان کا دخل ہو نہ بھول چوک کا دخل ہو نہ غفلت کا اندیشہ ہو اور جب یہ پیدا جب یہ وصل پیدا ہو جاتا ہے تو نفس اور قلب خود بخود ذاکر ہو جاتے ہیں ذکر کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ نے اشارت برمایا فَدْقُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کَسِرًا یعنی خدا کو زیادہ ہو سکے یاد کرو اور افضل ذکر وہ ہے جو گوشہ باطن میں من جانب اللہ پیدا ہونے والی واردات سے دل میں ایک ہیجان پیدا کر دے اور وہ دل اللہ کی یاد میں ڈوب جائے آپ سے پوچھا گیا کہ حسن خلق کیا ہے آپ نے فرمایا حسن خلق نام ہے مطالعہ حق کے بعد مخلوقات کی جفاؤں سے اثر قبول نہ کرنے کا یعنی کہ اگر مخلوق ظلم کرے جبر کرے تشدد کرے تو اس پر سبر کرنے کا نام حسن اخلاق ہے آپ نے فرمایا اپنے نفس کو حقیق تصور کرتے ہوئے نفسانی افعال کو نفسانی خواہشات کو حقیق تصور کرنا کم تر تصور کرنا یہ بھی حسن خلق ہے اسی طرح سے مخلوق خدا کو جو اللہ رب العزت نے ایمان و حکمت وضیعت کی ہے اس ایمان کی حفاظت کرنا اور شیطان کے وساوش سے دل کو محفوظ کرنا یہ بھی اپنے ذات اس نے خلق اس نے خلق کہلاتا ہے اور اخلاق کا یہ بہترین زیور ہے اسی طرح سے آپ سے پوچھا گیا واردات کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا وارداتِ الہیہ نہ تو بلا طلب حاصل ہوتی ہے اور نہ کسی وجہ سے زائل ہوتی ہے اور نہ کسی ایک طریقے سے وہ پہنچتے ہیں اور اس کے پہنچنے کا وقت بھی متعین ہے ہی نہیں اس لئے واردات دل پر اثر انداز ہوتی ہے واردات کا تعلق دل سے ہوتا ہے آپ سے پوچھا گیا محبت کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا محبت اس قلبی لگاؤ کا نام ہے جو محبوب کے لئے پیدا ہو اور دنیا محبت کرنے والوں کی نظر میں انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہو بلکہ اس سے بھی کم ہو اس طرح سے محسوس ہونا چاہیے اسی طرح سے آپ نے فرمایا محبت محبوب کے سوا سب سے تعلق توڑ دینے کا نام ہے جب محبت کا نشہ تاری ہو جاتا ہے تو مشاہدہ محبوب کے بغیر محبوب ہوش میں نہیں آتے ہیں جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے یقینا وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہ کر کے مشاہدہ حق میں وہ گویا کہ مبتلا ہوتا ہے اسی کا نام محبت ہے آپ سے پوچھا گیا نعمت کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا چشمِ معرفت سے یعنی معرفت کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ذاتِ باری تعلیٰ کا قرب حاصل کرنا اور قرب کی نعمت کا حاصل کرنا یہ نعمت ہے سب سے بڑی نعمت ہے آپ سے پوچھا گیا تصوف کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا سوفی وہ ہے جو اپنی مراد کو مرادِ حق کے تابع کر دے اور ترکِ دنیا کے مقدرات کی موافقت کرنے لگے اور اس وقت اس کو مراد کے مطابق آخرت سے قبل ہی دنیا حاصل ہو جائے اور اس پر خدا کی جانب سے سلام آنے لگے سمجھ جاؤ کہ یہ سوفی ہے اور تصوف کے عالی درجے پر فائز ہیں اسی طرح سے آپ نے فرمایا آپ سے پوچھا گیا توبہ کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا توبہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی ان انعیات کو دوبارہ حاصل کرنے کا جو اس نے ماضی میں اپنے بندوں پر کی ہیں اور جب یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو ناپاک ارادوں ناپاک ازائن کا اثر جو دل پر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے روح کے سپرد کر دینے کا نام جو ہے توبہ ہے قلب عقل یہ سب کے سب روح کے تابع ہو جائیں اور اللہ کے ہو کر کے یہ رہیں اسی کا نام توبہ ہے توبہ کا صحیح مقام حاصل ہو کر تمام امور صرف رضا الہی کے لیے انجام پانے لگتے ہیں تب جا کر کے وہ رجوع کے مقام پر فائز ہوتا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ معرفت کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا معرفت نام ہے کائنات کی خفیہ چیزوں کے معانی کی واقفیت حاصل کرنا اللہ نے اٹھارہ آزار عالم بنائے اس میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہیں جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے ہم دیکھ نہیں پاتے انہی اندے کی چیزوں کو دیکھنا اس کی گہرائی میں جانا اس کے معانی کو سمجھنے کا نام ہی معرفت ہے اسی طرح سے آپ سے پوچھا گیا شوق کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا بہترین شوق وہ ہے جس میں ایسی حضوری حاصل ہو کہ کوئی وقت بھی ملاقات سے خالی نہ رہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ بندے کو صرف اور صرف اللہ کی ملاقات ہی کا شوق دل میں پیدا رکھنا چاہیے اور جب وہ اپنی ماتھیں کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرے سمجھ جاؤ اس کا شوق اسے رب کے دیدار کی طرف لے گیا اور اس کی شوق اور ذوق ہی نے رب کا دیدار کتا کرا دیا اسی طرح سے آپ سے پوچھا گیا کہ صدق کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا اقوال اور اعمال یعنی جو زبان سے آپ کہتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے جو کرتے ہو ان میں صدق یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے تصورات قائم ہو جائیں کہ خدا کی نگرانی اور توجہ کے خیال کے علاوہ اس میں کوئی اور شئے باقی نہ رہے یعنی جو دل میں لائیں اسے صدق کہتے ہیں اسی طرح سے آپ سے پوچھا گیا کہ مشاہدہ کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا مشاہدہ نام چشم باطن کو تمام چیزوں کو دیکھنے سے منع کر دینا اور چشم معرفت سے مشاہدہ باری تالہ کرنے کا نام صحیح معنی مشاہدہ ہے آپ سے پوچھا گیا تکبر کسے کہتے ہیں کبر کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا تکبر وہ ہے جو خواہش نفس کے لئے ہو اور طبیعت میں ایسا ہی جان پیدا کر دے کہ خدا تک رسائی کا ارادہ مغلوب ہو کر رہ جائے خدا تک پہنچنے پہنچتے اگر ارادہ مغلوب ہو گیا سمجھ لیجئے کہ تکبر آگیا اگر تکبر ختم ہو گیا تو خدا تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو جاتا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ صبر کسے کہتے ہیں غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ارشاد فرمایا مسیبت اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے کا نام صبر ہے شریعت پر مکمل طور سے عمل کرنے کا نام صبر ہے اور عوامر نواہی یعنی جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ان تمام چیزوں پر پابندی سے عمل کرنے کا نام یہ صبر ہے اسی طرح سے اللہ نے جو حدے بنائی ہیں انہی حدوں میں رہ کر زندگی گزارنے کا نام صبر کرنے کا نام شکر ہے جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں شکر ادا کر رہا ہے تو اسے اور بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُم الْعَزِدَّنَّكُمْ وَلَئِنْ قَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِ لَشَدِينَ یعنی باطن کو خالی کر صرف اللہ کی ساتھ مشغولیت اختیار کر لینے کا نام توقل ہے اور غیر اللہ سے اپنے تمام رشتے کو توڑ دینے کا نام یہ توقل ہے آپ سے پوچھا گیا خوف کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا خوف کے کئی مقام ہیں گناہ گار کا خوف عذاب سے بچنے کے لئے ہوتا ہے عابدین کا خوف عبادت پر ثواب کم ملنے یا نہ ملنے کی وجہ سے عابدین خوف کرتے ہیں اور جو عاشق ہوتا ہے وہ کیوں خوف کرتا ہے کہ لقاء الہی یعنی اللہ کی ملاقات سے وہ محروم نہ ہو جائے اسی لئے وہ خوف رکھتا ہے تو کہ عظمت الہی اور حیبت الہی ان عاشقوں پر ان کے دلوں پر اس طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہ ہم اللہ رب العزت کی دیدار سے محروم نہ ہو جائے وہ صحیح معنیوں میں عاشق ہوتے ہیں اس طرح صرف آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھی گئیں آپ سے پوچھا گیا وجد کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا وجد یہ ہے کہ روح ذکر کی حلاوت میں اور نفس لذت طرب میں مشغول ہو جائے یعنی کہ اللہ کے ذکر کو سننے کے بعد جو روح کو لذت ملتی ہے جب وہ روح لذت محسوس کرنے لگے تو سمجھ لو کہ انسان وجد میں آ گیا ہے اسی طرح سے نفس بھی ذکر الہی پر لذت محسوس کرنے لگے تو سمجھ لو کہ آپ وجد میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور غوث آزم کے ان فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر صحیح معنوں